بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار سب سے پہلے تو میں بولتا ہوں دوال نہیں ہوتی ہے یا پنجابی ڈانس پتھان بھی ایسے ہی ناجتے ہیں سعودی بھی ایسے ہی ناجتے ہیں اچھا یہ میں کیوں کر رہا تھا یہ خبر ہی اتنی خوشی کی ہے یقین مانے میں جھوٹ نہیں بولتا تمام پردیسیوں کو بتایا جو اس عذیت سے گزر چکے ہیں وہ تو بھائی کیا ہی وہ تو میں بولتا ہوں میری بات سے ہزار گناہ ہی ایگری کریں گے جب کرونا پبندیوں میں غیر ملکی پاکستان ایڈیا رہ گئے آپ کو پتا ہے اور پھر وہ بیچاروں کا کیا حالات بنیں جو سری لنکا گیتھرو یا کچھ دبائی کے رستے کرنٹائن کر کے پہنچے اور جو پاکستان ایڈیا میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کب ہمارے تین سال تین سال سے اوپر ہی میں بولتا ہوں دو تین ماہ ہونے چاہیے کب تین سال پورے ہو اور اس کے بعد ہم سفر کریں اچھا ہوا کچھ یوں کہ یقین مانے یہ ویڈیو جو ہے نا اس میں ایکزٹ ری انٹری کے مطلق ہے سعودی ریبیا نے تین سالہ پبندی ختم کر دی ہے جو بندہ میں آپ کو ڈٹیل بتا جاتا ہوں اس ویڈیو کی لیکن اس میں بھائی ہوگا کیا سن لیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں کلیر کر دوں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو میرے بھائی کرونا پبندیوں میں رہ گیا یا سعودی ریبیا سے چھوٹی جا کر بعد میں واپس نہیں گیا کسی بھی ریزن سے چاہے فریڈز بند تھیں یا خود کی مرضی سے ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ کو پتا ہے تین سے ساڑھے تین سال کی پبندی ہوتی ہے بشرتے کے سن لیں بشرتے کے کیا کیوں اگر پیچھے سے بھائی کفیل کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہ کرے اگر کفیل نے آپ کا پیچھے سے بھائی کوئی کسی قسم کی کفیل کا سسٹم ریڈ میں چلا گیا ہے یا آپ کا متقعیب العمل شو اس نے یعنی کہ حروب کے زمرے میں آپ کو ڈال دیا ہے یا خروج کے زمرے میں آپ کو ڈال دیا ہے تو بھائی پھر آپ کے اوپر ممکن ہے پبندی ہی ہوگی لیکن کتنی اور اگر آپ اس وجہ یعنی کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی ایکزیٹری اینٹری کی پبندی ختم ہوگی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں سن لیں کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ابھی ویزا لے کر سفر کریں گے تو بھائی اگر وہ مشکل ہوئی آپ کے اوپر یعنی کہ کفیل نے آپ کو خروج کے زمرے میں یا حروب کے زمرے میں رکھ دیا ہے تو بھائی پھر ہوگا یہ ہے کہ آپ جب ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے سعودیہ پر ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کے ایمیگریشن میں فنگر ہوں گے تو آپ کا وہاں پر سسٹم میں ریکارڈ جو ہے نا آپ خروج کے زمرے میں ہیں یا حروب کے زمرے میں ہیں تو پھر آپ کو وہ ائرپورٹ سے واپس بھیجیں گے سعودیہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ یہ پر بندی ختم ہوگی ہے میں آپ کو ایک تفصیل بتاتا ہوں لیکن ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں خدا رہا تمام میرے پردیسی بھائی اپنا ویزا لینے سے پہلے اپنا بھائی مرحل مطار پیپر ضرور چک کروائیے گا میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں بول رہا ہوں یار خود نکلوا لیں یار کسی اور بندے سے نکلوا لیں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا دیا اس کے مطلق آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یار نکلوانے کے مطلق بتا چکا ہوں یہ ائرپورٹ کے اوپر جوازہ آتا ہے وہاں سے نکلوا سکتے ہیں آپ دشمیسی سے نکلوا سکتے ہیں آپ مکتب عمل سے نکلوا سکتے ہیں یہ میں آپ کو کیوں بات بول رہا ہوں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی مرضی آپ نے جس سے نکلوانا نکلوائیں اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے مجھ سے نکلوانا ہے ہم سے رابطہ کرنا ہے کوئی مجھ لانے لیکن اگر آپ کو کوئی اور بندہ آپ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو اس سے نکلوانے لیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ سٹارٹنگ میں بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ خدا رہا یہ مستک مت کیجئے گا لاکھوں کا ویزہ ہے بھائی اور اوپر لاکھوں کا حساب ہوتا ہے بھی پاکستان میں ٹکل لینی میڈیکل کروانا پاسپر پیمنا یہ بھی اس کے اوپر بھی تو ڈیڑھ دو لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے اتنے میں بہرحال پبندی کے مطالق یہ ہے جی کہ سعودی عرب نے خروج واہ ایکزٹری انٹری کی پبندی ختم کر دی ہے پہلے ہوتا یہ تھا آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ چھٹی کے طور پر جاتا تھا واپس نہیں جاتا تھا جیسا کہ میں آپ کو سٹارٹنگ پر بتا چکا ہوں میں اس کے اوپر تین سال بھائی سعودی جوازت بولتی ہے تین سال میں بولتا ہوں تین سال چھ ماہ میں حقیقت بات ہے چھ ماہ زائد رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں آلاسٹ میں سن لیجئے گا اچھا تین ساڑھے تین سالا پبندی ختم کر دی ہے جو بندے سعودی ریبیہ سے پہلے یا ابھی یا تین سال پہلے یا کرونا پبندیوں میں گئے ہوئے ہیں وہ اپنا انتظار اگر کر رہے ہیں کہ بھائی میرے کب تین ساڑھے تین سال پورے ہو اور میں سفر کروں تو بھائی ان کے لیے خوشکبری ایک بگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ابھی ویزا لے کر سفر کر سکتے ہیں سعودی ریبیہ نے تین سالا پبندی ختم کر دی ہے اس میں میں پیپر کے مطلق پھر آپ کو بولوں گا کہ پیپر اپنا ضرور چک کروائیے گا اور خروج والا پیپر بھی آپ کو لازم چاہیے جب آپ نے ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے بھیجنا ہے نا امبیسی میں تو اس ٹیم آپ کو خروج والا پیپر بھی لازم چاہیے وہ آپ نے اپنا ساتھ میں ضرور بھیجنا ہے تب ہی بھائی امبیسی سے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کیا آئے گا یہ کلیر کر دوں آپ کو میں اچھا اس میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین ساڑھے تین سال کے تین سالا پہ بندی تو ختم ہوگی آپ مثال کا طور پر ایک سال پہلے آئے ہوئے چھ ساری چھ ماہ پہلے آئے ہوئے ہیں یا بھائی دو سال یا تین سال پہلے آئے ہوئے ہیں تو آپ بھائی ابھی سعودری پہ کا ویزا لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کا ریکارڈ کے لیے رہے تو ٹھیک ہے کفیل نے کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو ابھی میں نے جو آپ کو بات بتائی تھی کہ میں نے وہ بورا تھا میں تین سال کے زملے میں رکھتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے جب بندہ چھوٹی آتا ہے چھوٹی تین ماہ کی ہے بھائی جب چھوٹی ہماری ایکسپائر ہوگی جس دن سے چھوٹی ایکسپائر ہوئی کچھ بندے اکاؤنٹ کر لیتے ہیں بھائی کہ وہ جب میں پاکستانی انٹر ہوا یا سعودیہ سے ایکسٹ کی مور لگی اس دن نہیں جب چھوٹی ایکسپائر ہوئی اس سے آگے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور دو تین ماہ اوپر گزار کر ہی ویزہ لیجئے گا پھر ویزہ سٹیمپ کروائیے گا اور سفر کیجئے گا تو ایک بگ نیوز ہے خوشخبری والی خبر ہے لیکن اس میں ڈیپوٹ میرے بھائی جو ہوتے ہیں یعنی کہ امبیسی سے یا حروب کی صورت میں یا ترہیر کی صورت میں وہ بھائی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں اس کے مطلب تفصیلات آ رہی ہیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تو اس کے مطلب بنا کر اپلوڈ کر دوں گا